اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ فائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ نسود آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم مسئلہ اٹھائیں گے کراج شہر کا جہاں ملک بھر کی طرح یہاں پر بھی دباساز کامپنیز نے دوائیوں کی مسئلہی قلط پیدا کیا اور دوسری جانب سیچویشن یہاں سے بگڑ رہی ہے کہ کچھ عدویات جو کہ ناپید کی جاری ہیں ان کی قیمت ابھی بہت زیادہ بڑھائی جاری ہیں اور دباساز کامپنیز اس پر کوئی خاص جواب دینے سے قاسر ہیں جبکہ تمام تر جو پریشانی ہے وہ مریضوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کسی میڈیکل سٹور پر کوئی دوائی دستیاب نہیں ہے اور اگر دستیاب ہے تو اس کی قیمت سو گناہ بڑھ چکی ہے جو کہ ان کی قیمتیں خرید سے بھی باہر بتائی جاری ہے اسی پر پہلے ہم بات کریں گے ابراہیم رند ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں ابراہیم سب سے پہلے بتائے گا کہ دباساز کامپنیز آخر کیوں اس پر کوئی بھی موقف دینے سے قاسر ہے کہ آخر قیمتیں کیوں آسمان کو چھوڑی ہیں عدویات کی جی دیکھیں بلکل عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے پورے ملک میں اور کراچی میں کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں میڈیکل سٹور بھی موجود ہے اور اسپطال بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے اگر سرکاری اسپطالوں میں جو عدویات نہیں ہوتی تو یہی جو افراد ہیں جن کو دکٹر عدویات لکھ کے دیتے ہیں یہ پرائیوٹ میڈیکل سٹور سے جا کے خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں دوسری بات کی اپنے کے جو فارما کمپنی کے نمائندے انہوں نے تھوڑی دیر قابل ہی پریس کانفرس کی ہے انہوں نے اپنا جواز یہ پیش کیا کہ ڈالرز کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے اس طرح کا بلکل کیونکہ یہ پورا دارومدار جو بھی ہے اس کا جو ہے مریضوں پر مریض بھوکت رہیں تمام تو مشکلات ہیں وہ اسے مریضوں پر ہے حکومت اور ڈریپ کی جانب سے یہ ملی بھگت کی بھگت ہوتی ہے دونوں مل ملا کے یہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اور کئی دن تو یہ چلتا رہتا ہے پھر کوئی ایکشن لیتا ہے ایکشن کے بعد جو ہے وہ واپس نوٹیفشن لیا جاتا ہے لیکن اتنے دنوں تک کہاں جائیں گے عوام جیسا کہ آج ہم نے ریپورٹ بھی کیا کہ کراچی کے بڑے بڑے اسپطالوں کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ عدویات لینے پہ مجبور ہیں ان کی ایک دن کی جو اگر وہ روزی کمائیں تو ہزار پیسے بھی نہیں ہے پانسو ہزار پہ آتے ہیں اور ان سے کئی گناہ زیادہ ان کو روزانہ کی بنیادوں پہ عدویات خریدنا پڑتی ہیں حکومت کوئی اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ان کو بہتر انداز میں سستی دوائیں دیں عمام کو اور جو اسپطال میں آنے والے مریض ہیں ان کو تو کم از کم اسپطالوں کے اندر اگر عدویات مل جائیں تو ان کو بہر سے عدویات تب ہی پھر غریب مریضوں کے لئے کچھ اقدامات ہو سکیں گے ابراہیم آپ ہمارے ساتھی رہیے نوشین حامد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ ہے بتائے گا مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ دوائے ساس کمپنیز کا یہ موقع سامنے آئے کہ ڈالر کی قیمت کیونکہ بڑھ گئی ہے اس لئے اب دوائیوں کی قیمت تو بڑھیں گی لیکن اب یہ مشکلات تو مریض فیس کر رہے ہیں بہت ساری دوائیاں مل ہی نہیں رہی ہیں اور اگر مل رہی ہیں تو سو گناہ اضافہ ہے غریب آدمی کیا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ کی بات جائز ہے اس وقت بہت ساری عدویات جو ہیں ان کی مارکٹ میں پرائیسز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں لیکن اس میں اس وقت دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ کیٹیگری ہے جو کہ ان لوگوں نے از خود ان لیگل ہی جو ہیں وہ پرائیسز بڑھا لی ہیں بہت سی دوائیاں ایسی ہیں کہ جو کہ ان لوگوں نے پارمیسس میں بغیر کسی لیگل نوٹفیکیشن کے خود بخود ان کی پرائیسز بڑھا لی ہیں اور ان کے اوپر اس وقت ایک میجر کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں سے ایک سو پانچ دوائیوں کی لیس دو دن پہلے ہمارے پاس آئی سی جس کی ناجائز کین پہ بڑھی گئی ہیں بڑھائی گئی ہیں ان کمپنیز کو جو ہے وہ دوائیاں کپسے میں لے کے ان کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور ان کے کلاف جو ہے وہ ایکشن شروع ہو گیا ہے دوسری کٹیگری وہ ہے جو کہ درگ پرائسنگ پالیسی ایک ہوتی ہے گراب کی جس کے تحت دوائیوں کی پرائیسز بڑھانی کی اجازت دی جاتی ہے تو کچھ دوائیاں اس پالیسی کے تحت بڑھی ہیں اور وہ جو ہے یہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی جو ہے اس کا بروول جو ہے یہ بائیس میں 2018 کو پچھلی حکومت کی جو لازٹ کیبینیٹ میٹنگ تھی اس کے اندر دیا گیا تھا اس کے تحت جو ہے یہ ایک فارمولا دیا گیا تھا جس کو 2.4 ریشیو کا جاتا ہے جس سے دوائیوں کو ان کی کاؤس پرائیسز ملٹیپلائے کر کے ان کو بڑھانے کی جازت کی گئی تھی اور ان لوگوں نے اس کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے سو جو ہے اس کو لیگلائز کر آکے تو وہ پرائیسز بڑھائیں اب یہ پچھلی وقت کا چلتاوا آ رہا ہے مگر اس کے اوپر سیریس نوٹس لیا گیا ہے اور دوسری تھوڑی سی میں یہ آپ کی میس انڈرس پہنی پیئر کر آنا چاہوں گی کہ آپ لوگ دوائیاں ایک دم کہہ رہے ہیں کہ جی دوائیاں اتنے سے ڈبل ہو گئی ہیں وہ سو گولیوں کا پیک ہے جس کی پرائیسز کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سو گولیوں کے پیتھے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سو گولیوں کا پیک ہے جو کہ بڑھایا گیا ہے اگر آپ اس کو پی کورٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک پیشنٹ نے جو ایک بیماری کے وقت پر جو کھانا ہوتا ہے تو ایک کورٹ کے اوپر لیکن 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 I'm very sorry Naushin صاحبہ میرے پاس کچھ نام میڈیسنز کے نام بھی ہیں اور ان کی پرائیس پریویس بھی اور کرنٹ بھی ہے if you don't mind میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر ستیوں تو کچھ پریسیز تو میرے پاس بھی ہیں ہاں جی نہیں آپ کے پاس بلکل ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پریسیز کو جو ہے وہ درگ پرائیسی پولیسی کے ساتھ اجازت دی گئی تھی اور ایک یہ فارمولا کے تحت دی گئی تھی اور اس کی ریزن دولر کی پرائیس ترک رہ گئی ہے یہ چاینا سے ہمارا بیسکٹی راو مٹیل امپورت ہوتا تھا چاینا میں پیسی پرسینٹ فیکٹریز جو ہیں وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے شیٹ ڈاؤن کر دی ہیں کچھ راو مٹیل ہمارا انڈیا سے آتا تھا انڈیا کے ساتھ آپ کو پتا ہے آج کل ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو راو مٹیل کی جو ہے اس کو سارا ری روٹ کر کے یورپین کنٹریز پر اب یہ راو مٹیل آ رہا ہے تو کچھ فارمسوپیکل انڈسٹریز والے بھی ایک حد تک جس کو ہارڈ شپ کیسز کہتے ہیں یعنی کہ وہ دوائی جو ہے وہ بنانی ان کو فیزیبل نہیں رہتی تو انہوں نے بہت سے دوائیاں جس کے اندر یہ بروپین اور ایرین ایکسیم لوگوں نے بنانی سکور دی تھی یا ہمیں یہ وارننگ دے تھی کہ یہ اب ہمیں فیزیبل نہیں ہے ہم نہیں بنائیں گے تو اگر وہ نہ بناتے تو پھر اس کی شورٹیج جونی کی اس کے مہنگر امپورٹڈ فارمس پر پبلک کو لینے پڑھنے تھے تو اس لئے بعض دفعہ تھوڑی اجازت آپ کو دینی پڑھتی ہے حالات سے بیتے ہوئے بالکل یہ تو جسٹیفائی اگر اگر رومٹی نہیں مل رہا تو پھر ڈیفنیٹلی ان کو پڑھانی پڑھانی اب ہمیں یورپین کانٹری سے وہی لینا پڑھ رہا اور وہ ہمیں مہنگو ٹامر مل رہا ہے کیونکہ ٹائنا سے بھی نہیں آ سکرا اور انڈیا سے بھی نہیں آ سکرا ہے تو یہ کچھ وجوہات ہیں مگر اس کے اوپر گرمنٹ بہت سیریز ایکشن لے رہی ہے پرائی منسکر عمران خان صاحب نے خود اس کا نوٹس لیا ہے اور وہ اس کے اوپر ڈیلی ریپورٹ لے رہے ہیں اچھا نوشین صاحبہ شورٹی یہ بتائے گا آپ یہ بتا رہی ہیں کہ گرمنٹ اب ایکشن بھی لے رہی ہے تو آپ یہ بتائے گا جیسے آپ ڈیفائن کر رہی تھی کہ ڈرگ پرائیس پولیسی ہو دیا ہے تو دباساس کمپنیز اگر یہ پولیسی کو وائلیٹ کرتی ہیں تو ان کے لئے اس قسم کی سزا ہے کیا کمپنی کا جو پانٹرک یا لائسنس اسے کینسل کر دیا جائے گا کیا ہوگا یہ بلکل ان کے لئے کافی سزا جائے ہیں جب ایک دفعہ وہ ڈیٹرمنٹ ہو جائے گی اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ریسنٹ جو ہمارے درگ انسپیکٹرز نے ریٹ تھی ہیں مختلف جگوں پر میں نے آپ کو بتایا کہ دو دن پہلے تک ایک سو پانچ دوائیاں جو اللیگلی بڑی ہیں اس کی لسٹ ہم لوگ کے پاس آ چکی بھی ہے اور اس کے اندر جانسی کمپنیز ملوث ہیں ان کو آپ کے سامنے بہت جلد جو ہے وہ آ جائے گا کہ ان کو جو بھی رول کے مطابق ان کو سزائے بھی دی جائیں گی ان کو بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعلیٰ گورنمنٹ بلکل غافل نہیں ہے اس کی اوپر بہت سٹرکٹ ایکشن ہو رہا ہے بلکل یہ تو خوش آئند ہے کہ اگر حکومت غافل نہیں ہے اور ایکشن بروقت لیا جا رہا ہے نوشین حامد صاحبہ ہمارسط موجود تھی اور ابراہیم آپ نے بھی یہ معاملہ ہم تک پہنچا ہے بہتینکیسو مچ آپ کا بھی آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کوئٹا شہر کی سال دوہزار انیس کے حوالے سے بلوچستان پرٹیکلر کوئٹا شہر کے حوالے سے یہ ریپورٹ جاری ہوئے جہاں پر ڈومیسٹک والنس کے بڑھتے ہوئے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ بڑی الارمنگ ہے یہ ریپورٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف تین مہینے کے اندر ہی پچیس خواتین کا قتل کیا گیا ہے غیرت کے نام پر قتل ہوئے اور لیکن اب تک جو ہے ملزمان وہ بھی گرف سے باہر بتایا جا رہے ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ جسٹ تھری ہیں ان پچیس قتل کے واقعات کے اندر سے دس ایسے کیسز ہیں جو کہ غیرت کے نام پر ان خواتین کا قتل کیا گیا ہے آخر وجوہات کیا ہے کیوں اس طرح صرف ڈومیسٹک والنس کوئٹا شہر میں بڑھ آئے اس کی وجوہات پر پہلے ہم بات کرتے ہیں کفائیت علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کفائیت علیہ کے بڑی الارمنگ ہے یہ ریپورٹ اس میں کیا مزید انکشافات ہیں جب بلکل مدیہ جیسے کہ آپ کو مدھا کہ بلوجستان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں ان کو ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں چاہے وہ تعلیم کے معاملات ہوں وہ سہد کے معاملات ہوں وہ شادی کے معاملات ہوں یا دیگر جو معاملات ہیں اس میں ہمیشہ سے ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نپیب نے ایک سو پچاس سے زائد واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جو خواتین سے ریلیٹر سے ان پر تشرید کیا گیا تیضا فردی کے واقعات ہوئے اس کے علاوہ چالیس کے قریب ایسے خواتین تھی جنہوں نے گھرینوں حالات سے تاگاہ کر کتشی کی تاہم جب دوہزار انیس میں ہم داخل ہوئے یکنی طور پر ایک کسنی صدی ہے اور ہمیں تمام تر جو خواتین رنپور کے حقوق سے آگاہ کر دیا گیا ہے ان تو اپنے حقوق اس حوالے سے سوائے مقرر کی گئی ہے تاہم اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ صورتحاد جو ہے وہ خطرناک ہے صرف تین ماہ کے دورانی ہم نے دیکھا کہ غیرت کے نام پر جل خواتین کو قتل کیا اور ان کی تعداد نو ہے اس کے علاوہ تقریباً انتیس واقعات ایسے ہیں جن میں گھرے لیو تشدد ہوتا ہے یا جو ہے ان کو ورک پلیس پر جو ہے ہرائسمنٹ کی جو واقعات ہیں اس حوالے سے وہ بلترتی جو ہے ہم دیکھتے کہ بہت زیادہ ہے تاہم بھوسیت جانب اس کی روکھام کے حوالے سے جو قانون سازی کرنی ہوتے ہیں جو اسیمبلی کے کام ہے جو کیا رکانے اسیمبلی خواتین ارکانے اسیمبلی جو وہاں پر مول دیتے ہیں اس میں قانون سازی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پچھلے دور حکومت میں ہم نے دیکھاتا ہے کہ بل جو ہے وہ ڈاکٹر شمائی ساکھ کی جانب سے پیش کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بل کو بھی ایکسپ نہیں کیا جا سکا اس پر ترامین کے بات اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نئے حکومت کے آنے کے باوجود بھی کہ واقعات جو ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں حکومت بدلنے کے باوجود بھی پھر واقعات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا کفائیت آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں سماجی کارکن ہے علاو دین خلجی صاحب انہوں نے ہمیں جوئن شکریہ علاو دین صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے پروگرام میں آپ بتائے گا کہ کتنی یہ افسوسناک سیچوئیشن ہے اکیسویں صدی میں بھی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے اوورال ہم کس طرح سے ایک ذہن کو سمجھا بجا سکتے ہیں کہ اس قسم کا وائلنس نہ ہو کسی طور بھی اور بل بھی پاس ہوتے ہیں پھر بھی پاکستان میں کچھ نہیں ہو پا رہا بہت شکریہ مدیہ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے اور یہ پولشتان میں ہماری جو تحریک ہے اس حوالے سے خواتین کے تشدد کے حوالے سے تو ہم کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ اس کو پچیس سال ہو گئے ہیں تاکہ ہم اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ اور سیول سوسائٹی کے ساتھ اس پہ ہماری بات چیت چلتی رہی ہے دوہزار آٹھ میں ہم نے اس کے ڈیٹا کلیکشن سٹارٹ کر دی تھی اور ایک الارمنگ بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک سو ستائیس کیسز غیرت کے نام پہ قتل کے سامنے آئے تھے دوہزار آٹھ میں اس کے بعد یہ ڈیٹا کم ہوتا گیا کچھ کیسز ریپورٹیڈ ہوتے گئے کچھ ان ریپورٹیڈ ہمارے پاس کیسز آئیں لیکن اگر ہم ریپورٹیڈ کیسز کی بات کریں تو دوہزار تیرہ میں ہمارے پاس پینٹھالیس کیسز تھے اور دوہزار چہودہ میں ہمارے پاس پچھتر کیسز سامنے آئیں اور دوہزار پندرہ میں ہمارے پاس بائیس کیسز سامنے آئیں دوہزار اٹھارہ میں ایک بہت الارمنگ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے پاس پینٹیس کیسز جو ہے وہ سیاکاری کے مدد میں خواتین قتل ہوئی ہے تو پینٹیس خواتین ایک بہت بڑا فیگر تھا اور اب چونکہ دوہزار انیس میں جیسے آپ کے نمائندے نے بھی بتایا کہ نو کیسز اب تک تین ماہ میں ہو چکے قتل خواتین کے اور اس میں گریلو تو شدود جا ہے ایسے جو غیرت کے نام پر جو ٹوٹل فیگر یہ ہمارے سے تینوں نے شیئر کی ہے وہ ٹوئنٹی فائیو ہے جی ہاں ٹوئنٹی فائیو ہے اس میں سوسائٹ کے کیسز بھی ہے جو چار کیسز سوسائٹ کے جو گریلو حالات سے تنگ آ کر انہوں نے خودخشی کی ہے اور بارہ ایسے کیسز ہیں جو مختلف واقعات میں ان کو قتل کیا گیا ہے تو یہ خواتین کے کیسز ہیں ہمارے پاس اور ایک خاتن آغوا بھی ہوئی ہے اس تین ماہ میں تو یہ ہمارے سامنے یہ کیسز آئے ہیں اور یہ ایک اور الارمین صورتحال ہے کہ تیزاب پینکنے کے واقعات بھی اتنے عرصے میں بہت ہو رہے تھے پچھلے سال ہمارے پاس تو دو کیسز تیزاب پینکنے کے واقعات کے رپورٹ ہوئے ہیں تو اس میں ہماری گورنمنٹ اور بلوشتان کے ساتھ جب ہماری نشست ہوتی ہے یا ان کے ساتھ بات ہوتی ہے آٹھ مارشی حوالے سے ہماری وزیریالہ بلوشتان کے ساتھ بھی بات ہوئی اور ہم ان کا شکریہ اس بات پہ آدھا کریں گے کہ انہوں نے اس پہ ایک ایک ایکشن بھی لیا کہ جی ہم غیرت کے نام پہ قتل کے حوالے سے بل بھی اس دفعہ اس حملی میں وہ پیش کریں گے اس سے پہلے ایک قرارداد ہی پیش ہوئی تھی جو ڈاکٹر شمعی صاحب نے پیش کی ہے اور یہ پچھلے ایک ٹینور میں انہوں نے کیا تھا اور وہ بھی بڑے اس پہ اعتراضات لگے تھے لیکن بہت اعتراضات کے بعد وہ قرارداد منظور ہوئی تھی لیکن اب جو ہے گورنمنٹ اس پہ بڑا پوزیٹیو سٹیپ انہوں نے لیا ہے دومیسٹک وائلنس بل ہمارے پاس پچھلے ٹینور میں آ چکا تھا لیکن اب جا کے انہوں نے اللہ علاو دین صاحب بلکل آپ اگر لوگ کو خوابہ کر دیں سخت کر دیں تو می بھی کچھ لوگ باز آ جائے لیکن یہ تو ذہن کا مسئلہ ہے نا ہم لوگوں کو کس طرح سے اویرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے سکھایا بتایا جا سکتا ہے کہ وائلنس جو ہے اس کو اوائیڈ کریں کیونکہ عام زندگی میں تو ہم اتنے امپیشنس ہیں کہ بات بات پر غصہ آتا ہے بدتمیزی گالی گلوچ دیکھیں مریہ اس میں تعلیم کی بہت کمی ہے لوگوں میں آپ کو پتہ ہے بلوشتان کی حالت کیا ہے اور پھر خاص طور پر سکول لیول پر اگر سرکاری سکولوں کی بات کی جائے کوئیٹا میں تو قدر بہتر ہے لیکن اگر انٹیریئر بلوشتان کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایڈیوکیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے خاص طور پر سرکاری سکول آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ گول سکول کتنے ہیں اور وہ باقی سکول کتنی ہیں اویرنس کے حوالے سے سیول سوسائٹی کافی حد تک کام کر رہی ہے اور اس پہ خاص طور پر ہمارا ادارہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے اور ہم نے اب تک گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ قانون سازی بھی کی ہے قانون بھی سخت کروا ہیں سزائیں بھی اس پہ سخت ہیں اب آپ خود سوچیں کہ جو حراسہ ورک پلیس جو ریسمنٹ والا جو بل آیا تھا ہمارے پچھلے دنوں دوازار سولہ میں خواتین کو حراسہ کرنے کا جو بل تھا اس کے بل کو پاس ہوئے ہوئے دوازار چھتین سال ہو گئے ہیں اور اب جا کے صبحی متصب ابھی پچھلے ماہ کے آخری ہفتے میں اپوائنٹ ہوئی ہے یہ بھی ہم اس حکومت کو اپریسیئٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ تو ایکشن اس پہ لیا اور اب جا کے وہ جو صبحی محتصب ہے اس پہ کافی کچھ کر رہی ہے تو اس طرح سے جو بل ہے وہ دوازار چودہ میں پاس ہوا تھا اور لیکن اب تک اس کے قواہ تو زہابت تشکیل نہیں دیئے گئے کہ اس پہ کام کیسے کیا جائے کن کی نداروں کو اس پہ شامل کیا جائے یہ سارا کچھ اس پہ ابھی تک پینڈنگ ہے ہمارے پاس باقی پورے پاکستان میں تمام اتنی تیزی سے لوگ کو بھی امپار کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ان مسائل پر بروقت قابو پایا جا سکے گا بہت شکریہ آلوہ اغدین خلجی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور کہ فائت علی آپ نے بھی یہ معاملہ ہمارے ساتھ شیئر کیا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے شہر کی جہاں پر سکول کی عمارت تحال نامکمل ہے پچھلے تین سال پہلے اسکول کی عمارت کو تعمیر کرنا شروع کیا گیا تھا نہ تھا نون لی کے دورے حکومت میں اب موجودہ حکومت بدل چکی ہے سات سے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں موجودہ حکومت کو بھی لیکن اب بھی علاقہ مکین جو ہیں وہ موجودہ حکومت تھے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے تو اس کی بیس رکھ دی تھی لیکن یہ نامکمل رہا اب بھی موجودہ حکومت اس تمام منصوبے کو مکمل کرے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ تین سال پہلے ستر لاکھ رپے اس پر لگائے بھی گئے تھے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے اس پر پہلے بات کریں کہ فاروق ملک سے فاروق کا تین سال پہلے اس معاہدے کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کو اسکول کو شروع کیا گیا تھا ستر لاکھ بتایا جا رہا ہے اس پر لگ بھی چکا ہے وجہ کیا ہے تین سال ہو گیا ہے ابھی تک نامکمل آج شکریہ بدیحہ اصل میں بات یہ ہے کہ شہر کے شکرہ کے اندر جو انتظامیہ ہیں وہ ہی ناحل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے یا جو کرپٹ کرپٹوں کے خلاف جو ہم نے یہ ایکشن کرنا تھا وہ کس طرح کرنا ہے گزشتہ گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو بھی کام شروع کیا گیا وہ کرپشن ہی کی نظر ہوا اور اسی طریقہ سے یہ سکول بھی تھا تین سال پہلے شروع ہوا شباز شریف کی یہاں پہ گورنمنٹ تھی ستر لاکھ روپے کی لاکھ سے یہ سکول مکمل ہوا مکمل نہیں ہوا بلکہ ابھی جاری تھا اور بل بھی میں نے آج کنفرم کیا کہ اس کے سارے کے سارے بل جو ہے وہ نکلائے جا چکے ہیں جب یہ سکول کی کنسٹکشن جاری تھی اس دوران اہلے دیہ نے وہاں پر احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیکے دار جو ہے وہ ناکس مٹیریل استعمال کر رہا ہے لہذا انہوں نے ڈی سی صاحب کو درخواہ دی کہ آپ اس کو دوبارہ چیک کریں انہوں نے چیک تو کیا کرنا تھا کہ ٹھیکے دار جا ہے وہ ریش ہو گیا اور وہ سارا کام جو ہے ادھورہ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا غائب ہو گیا اور جاتے ہوئے یہ کر گیا کہ وہاں پہ جو اس نے نصب کی تھی کھڑکیاں دروازے چھات وہ بھی ساتھ لے گیا اب تین سال سے وہ سکول جو انڈر کسٹک تھا وہ وہی کا وہی ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پہ جو بچے تعلیم اثر کرتے تھے اب انہوں نے آلٹرانیٹ یہ کیا کہ کرائے کا ایک جڑبہ نمام مکان ہے اس کے اندر وہاں پہ تمام کلاسیں بٹھائی ہوئی ہیں بچے وہاں پہ عباس کے اندر آگے گرمی آ رہی ہے وہاں پہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گے اب یعنی وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن جو وہاں پہ بندہ کرپشن کر کے گیا ہے یا جن لوگوں نے میکمہ بلڈنگ نے وہ ٹھیکہ دیا تھا اپنی کمیشن لی تھی اور جو ٹھیکے دار وہاں سے باگ چکا ہے اس کے خلاف ابھی تک کاروائی ہو ہی نہیں یہ نہیں ہے اس کے خلاف پہ کاروائی ہو ہی نہیں افتخار اخنے میں جوائن کیا ہے سی او ایڈوکیشن شیخ اپورا ہے بہت شکریہ افتخار صاحب جوائننگ اس اب بتائے گا شیخ اپورا کے ایک سکول کا مسئلہ اٹھا رہا ہے تین سال پہلے نونلی کے دورے حکومت میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی اب اطلاع یہ ہے کہ ٹھیکے دار یہاں سے بھاگ چکے ہیں اور کھڑکیاں دروازے تمام سمان لے کر وہ یہاں سے غائب ہیں اور اب ستر لاکھ روپے اس بیلڈنگ پر لگ چکا ہے اور معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ آلٹرنیٹ ایک بیلڈنگ ان کو دی گئی ہے جہاں پر سخت گرمی میں وہ پڑھنے پر مجبور ہے ان کا کیا قصور ہے ان کے لئے نئی بیلڈنگ کب بنے گی اچھا ایک تو یہ بات اپنا کریکٹ کر لیں اپنے ریکڈ کے لئے شاید اس پہ ستر لاکھ نہیں لگا ہے یہ ہمارے کارسپونڈڈ ہمارے ساتھ ہی ہیں فاروق اسے ٹرو ستر لاکھ نہیں لگے اس پہ پیسے تھوڑے لگے ہیں پیسے جو ملے تھے یہ ستر لاکھ کا ہی ٹینڈر ہوا تھا ستر لاکھ کا ٹینڈر ہوا تھا لیکن اس میں سے ابھی کچھ بل نکلا جا چکے ہیں یعنی آدھ سے آدھ سے زیادہ پیسے جو ڈراؤ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ نہیں آئی ان کو بھی پتا ہے یہ سیئو صاحب بھی پتا ہے اور میں نے بتایا بھی تھا مرادر ٹینڈر ہونا اور بات ہے لیکن ایکسپنس ہونا اور بات ہے اس پہ ایکسپنس جو ہے وہ تقریباً کوئی دس لاکھ کا ہوا تھا گورنمنٹ نے پیچھے سے پیسے نہیں دیئے اپنا جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے کچھ دن پہلے میری کمیشنر آفیس میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں میں نے یہ ہائلائٹ کیا ہے گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے جیسے ہی پیسے آتے ہیں ہم اس کام کو دوبارہ ریزیوم کروا رہے ہیں ٹھیک ہے افتخار صاحب آپ کے پاس پھر اس کی ریپورٹ کیا ہے کام صرف فنڈز کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے جی فنڈز کی وجہ سے رکا ہوا ہے اب موجودہ حکومت کیا جواب دے رہی ہے فنڈز کب ریلیز ہوں گے ریلیز کے لیے تو اپنا ظاہر ہے یہ نئے مالی سال تک شاید مشکل ہوگا لیکن ہم نے اس کو کمیشنر لیول پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ہماری کچھ دن پہلے اس پہ ہائلائٹ کیا ہے گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا اس پہ کام چلیں ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ افتخار خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور فاروق مرے بھی یہ واقعہ ہم تک پہنچایا ہے بہت شکریہ آپ کا ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد دیگر شہروں کے مسائل بھی آپ سے شیئر کریں گے مردان سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر بھی پرچے آؤٹ ہونے لگے ہیں یہاں پر دو کلاسز کے پرچے آؤٹ ہوئے ہیں ایک فیفت کلاس ہے ایٹ کلاس اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تین پیپرز جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں کنٹرولر ائر جو مردان ہے تعلیمی بورٹ کے وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں ڈی ای او پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی غلطی کی وجہ سے یہ پیپر آؤٹ ہو گئے ہیں تو سچ کیا ہے اس پر پہلے ہم بات کرتے ہیں ممتاز بنگرش بیورو شیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ممتاز بنگرش صاحب آپ یہ بتائے گا کہ آخر معاملہ ہے کیا ذمہ داری تو دو طرف سے آ رہی ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا آخر کس کی غلطی ہے کس کی غلطی ویسے یہ پیپر آؤٹ ہوئے یہ دراصل بات یہ ہے یہ ہے کہ یہ جماعت پنجم اور جماعت حسنم کا جائزہ امتحان تھا اس میں یہ پرچے دی جا رہے تھے اور یہ جو ہے پہلی دفعہ گورنمنٹ آف خیبر پخت مخانے تمام یہاں صوبے میں جتنی بھی بورٹ آف انٹرمینٹ سیکرنڈی ایڈوکیشن کے بورٹز ہیں ان کے تحت یہ امتحان کنڈک کر رہے ہیں کل جو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں مطلب آج جو ہونے تھے وہ کل آؤٹ ہوئے ہیں وہ جماعت پنجم کی کا ایک پیپر یعنی ریاضی کا پیپر اور جماعت حسنم کی ہسری اور جیوگرافیا کی جو پیپر سے وہ آؤٹ ہو گئے تھے اور تقریباً تمام سٹوڈنٹس کو یہ پیپر مل چکی تھے یہ صرف مردان کی بات نہیں یہ پیپر یہ واحد پیپر تھے جو پورے صبح میں تمام بورٹ جتنی بھی بورٹ ہیں سب کی اقسام پیپر تھے مطلب جو پیپر مردان بھی دیا جا رہا تھا وہ دوسرے علاقوں میں ہنگو میں اور جنوبی ازلاں میں اور چتران میں ہر جگہ پہ یہ پیپر دی جا رہے تھے مردان میں پیپر آؤٹ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیپر پورے صبح کے طلبہ کیلئے آؤٹ کیا گیا تھا ہماری کنٹرولر سے بات میں ان کا کہنا یہ تھا کہ 27 مارچ کو ہم نے یہ پیپر جو حوالی کی تھے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسرز کو یہ ان کی دمداری ہے یہ ہماری دمداری نہیں بڑھتی جو جب ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسرز سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہم نے پرنسپل صاحبان سے صاحبان کو یہ پیپر دی ہیں اس لیے یہ ان سے آؤٹ ہو سکتے ہیں جبکہ سمائی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو جائزہ امتحان ہے اس لیے ہم نے یہ کینسل نہیں کی بالفاظی دیگر یہ اخبار میں پیپر چپ چکے ہیں تمام سٹوڈنٹس دیکھ کر اپنی ہی پسند کی مطابع کو یاد کر کے سب کچھو کر کے وہ آج یہ پرچے دے چکے ہیں بلکل ٹھیک ہے ممتاز آپ ہمارے ساتھی رہیے زیاولہ بنگر صاحب جوائن کیا ہے مشیر تعلیم ہے خیبر پختونخواہ بہت شکریہ زیاولہ بنگر صاحب جوائنگ اس اب بتائے گا بڑا یہ انفورٹنٹ وقت ہے کہ بھئی مردان سے بھی اب پیپر آؤٹ ہونے لگے ہیں دو کلاسز کے ہیں تین پیپر آؤٹ ہو گئے اب ملبہ ڈالا جا رہا ہے بورڈ کہہ رہے ہیں ڈی او رسپونسبل ہے ڈی او کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرنسپل کے حوالے کیا پرنسپل بھی آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑا ہی نقصان ہے ان بچوں کے لیے جو محنت کر کے پیپر پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی بلکل یہ کل رات کو مجھے ممتاز نے رات کو یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح پیپر آؤٹ ہوئے ہیں تو رات کو میں نے پھر وہ سیکٹری ایڈوکیشن کو کہا کے اس پہ دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ سے پہلے ہمارے میٹرک کی اگزام ہو رہے تھے اس میں بھی اس طرح پیپر آؤٹ ہوئے تھے تو اس میں ہم نے وہ تین بورڈ کی جو کنٹرولر تھے ان کو اٹھا دیا تھا ان کی اپنے عوضوں سے اور اس پہ رات کو پھر ہم نے ان کی جو سیکٹری ہے بورڈ سیکٹری ان کو بھی یہ میسیج دیا کہ اگر یہ پیپر آؤٹ ہو سکت ہے تو سٹاپ کر کے نیکس ریز کا ہو کر دیں ممتاز سے بھی میٹرات کو بات ہوئی دی پھر میں نے سیکٹری ایڈوکیشن کو کہا ہے کہ اس پہ رہا ہو کر دیں ایک انکوائری کر دیں جو بھی اس میں ملویس ہے اگر وہ ڈیسٹری ایڈوکیشن آؤفیسر ہے یا کنٹرولر ہے تو سیم اسی طریقے سے ہم کاروائی کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے میٹرک کی اگزام میں جو اس طرح پیپر آؤٹ ہوئی تھے تو اس پہلی کے بعد ہی ہم دیکھیں کہ اس میں جو جمعلت ہوگا اس کو ان کے عدوز اٹھا دیں گے اور دیکھیں کہ یہ زفاں کوئی اور بھی سخت ایکشن دیتے ہیں تاکہ اس طرح کے اقدامات آئندہ نہ ہو بلکو اللہ زیاو اللہ بنگر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پیپرز کو کیونکہ یہ جائزہ اگزام ہے ان کو کینسل نہیں کیا گیا پھر اگین میرا قوشن وہی کہ جو بچے محنت کر کے پیپر دینے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے کہ جو چیٹنگ کرے وہ زیادہ نمبر ہو سکتا ہے لے جائے اور وہ محنت کرنے والے وہ پیچھے رہ جائیں نہیں مجھے جانا تک کل رات جو انفرمیشن تھی وہ یہ کہ وہ سیکسری بورڈ کو میسج کرنے ہو گیا تھا کہ جو پیپر ہے اس کو کینسل کر دیں اور نیکس کر دیں اور اگر نہ ہوگا تو یہ تظاہری بات ہے اس کو بھی ہم انوالز کریں گے کہ آپ بتائیں کیوں جب آپ کو کہا گیا نہ کریں تو اب اس پر انکوائری ہوگی جو بھی ملوث ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی ریزلٹ دے رکھیں بلکل بہت شکریہ زیاولہ بنگر صاحب بھی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے زیاست بنگر صاحب نے بھی یہ معاملہ ہم تک پہنچا ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور دو شہروں کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے جو صحت کے حوالے سے پریشان ہیں ایک ہے لودرہ شہر دوسرا ہے رحیم بیار خان لودرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہپرٹائٹس کا مرض جو ہے وہ بے قابو ہو گیا اور رحیم بیار خان سے یہ اطلاع ہے کہ وہاں پر شیخ صحت جو اسپتال ہے وہ مسائلستان بن گیا ہے کیونکہ وہاں پر مریضوں کی صحیح دیکھوال نہیں ہو رہی ہے تو آئیے اسی مسئلے پر بات کرتے ہیں پہلے پھر ہم بات کریں گے لودرہ کی سیچویشن جانیں گے اپنے نمائندے راجہ شاہد ہمارے ساتھ ہے راجہ شاہد ہپرٹائٹس کا مرض یہاں پر کیوں بے قابو ہو گیا میاں ظاہور سے بات کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے لودرہ کی سیچویشن میاں ظاہور بتائیں گے لودرہ کے اسپتالوں میں کیا یہ صورتحال ہے ہپرٹائٹس کی یہ اطلاع ہے کہ اس کا مرض بے قابو ہو رہا ہے جی مدیہ اگر لودرہ کی بات کروں تو لودرہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں شامل ہے ہپرٹائٹس کا جو مرض ہے وہ انتہائی ختمناک صورتحال اس وقت لودرہ میں کر چکا ہے کیونکہ پندرہ ہزار کے قریب جو مریض ہیں ہپرٹائٹس کے وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں آٹھ ہزار کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اگر بات کروں پی سی آر ٹیسٹ کی تو ڈی ایج کی ہسپٹل لودرہ میں پی سی آر کی سہولت نہ ہونی کی وجہ سے جتنے بھی ہپرٹائٹس کے مریض آ رہے ہیں ان کے نمونہ جات بلڈ کے لے کے وہ لہور بیجے جاتے ہیں لہور سے دس سے پندرہ روز کے بعد وہ رپورٹ آتی ہے اگر پی سی آر کی سہولت لودرہ کی سطح پر ڈی ایج کیو کی سطح پر ہو تو یہ ٹیسٹ کی رپورٹ تین سے چار روز میں آ سکتی ہے پی سی آر کی سہولت ڈی ایج کیو کی سطح پر لودرہ نہ ہونی کی وجہ سے ساری مشکلات ہیں عدویات کا بھی فکتان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ہپرٹائٹس کی اگر بات کرو اس برز کے لیے زلحی سطح پر کسی قسم کی اگاہی مہم کا آگاز نہیں کیا گیا محکمہ ہیلتھ کی جو لاپروہی اس کی وجہ سے گلی محلوں میں عطائیوں نے موت گل کھور رکھے ہیں آنپارٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک ہی سرنج بار بار استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بلڈ گندے خون کی وجہ یہ ہپرٹائٹس کا مرض ہے وہ پھیر رہا آئے روز اس برز میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن محکمہ صحت کی طرف سے اس کی روک تھام کے لیے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا اگر نہ ہی کوئی چھاپا مارٹ ٹیم میں تشکیل دی گئے ہیں کہ ان عطائیوں کے خلاف کر سکیں عطائیوں نے جو انپارٹ ڈاکٹرز نے جو کلینے کھور رکھی ہیں ان کو سیل کیا جاسے کہ تاکہ جو گندے خون سے جو انتہائی خطرناک برز ہے ہیپٹیٹس پھیر رہا ہے اس کو روکا جا سکے اگر زلہ انتظامیہ کی بات کروں تو زلہ انتظامیہ نے بھی کسی قسم کی اگاہی مہم نہیں شروع کی گئے یہ مرض جو ہے کیوں پھیر رہے اسے بچاؤ کے لیے بلکل انتظام میں تو خاموش تمہش آئی بنی ویمی اظہور آپ اپ ڈیٹ کریں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے رحیم یار خان میں جوسنا اس پر ہم بات کریں گے راجہ شاہد ہمارے ساتھ ہے راجہ شاہد یہ اطلاعات ہیں کہ شیخ صدد اسپطال میں تمام مشینری ہی خراب ہو گئی اپنی مدت پوری کر چکی اب جو مریض ہیں وہ مجبور ہے باہر سے ٹیسٹ کر رہے ہیں دوائیاں بہنگے داموں بک رہی ہیں کیا کچھ مسائل ہے یہاں پر یہ آئی روز جو ہے سیٹی سکین مشین جو بہت اہمیت کی حامل ہے اس ہسپیٹل میں کیونکہ یہ بہت بڑا ہسپیٹل ہے یہاں پر سندھ سے اور بڑاچستان سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پیشنٹ دوزانہ جو ہیں داخل ہوتی ہیں یہاں پر جو سیٹی سکین مشین ہے یہ تقریباً پندرہ روز سے زیادہ خراب ہے اور یہ آئے روز بھی خراب ہی رہتی ہے جب اس بارے میں جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اپنی مدد میاد پوری کر چکی ہے اور بہت مشکل سے جو ہے نا کی مینٹیننس راک کے اس کو چلا رہے ہیں اسی طرح فیکو سرگری مشین ہے جسے آنکھوں کے آپریشن کے بعد سے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی خراب پڑی ہے اور یہاں پر اس وجہ سے جو ٹھیک ہے مشکل بھی خراب ہے اس کے کترے چانسز ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی یا پھر ان کا متبادل کوئی آ بھی سکتا ہے یا نہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے صرف موجود ہیں ترجمان شیخ زید اسپطال رحیمیار خان ڈاکٹر علیاز صاحب ہمارے نمائندے نے بھی بتا رہے ہیں آپ نے ارقینی طور پر سنا ہوگا کہ جتنی بھی ٹیسٹنگ مشینز ہیں وہ بلکل خراب ہو گئی ہیں اپنی مدد پوری کر چکی ہیں یہ مشین ٹھیک بھی ہوگی یا پھر کوئی نئی مشین مگائی بھی جائے گی تاکہ مریضوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے یہ ہماری جو سٹی سکین کی مشین یہ تقریباً بارہ سال پرانی ہے اور یہ اپنے دس سال کی مدد پوری کر چکی ہے ایک دفعہ یہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے بھی خراب ہوئی تھی جب یہ ہماری نئی انتظامی آئی جس میں پروفیسر ڈکٹر مبارکلی چوزی صاحب پرنسپل ہیں اور جو ہمارے امیت شیخ زید ہیں ڈکٹر غلان ربانی ان لوگوں نے آتے ہی اس کو اپنے پہلے ہی جو کام تھا اس میں یہ کیا کہ اس کو فوراً اس کی ٹھیک کرانے کے لیے اس کی جو ٹیوب خراب ہوگی تھی وہ باہر بجوائی اور تیر دو تین ماہ میں اس کو ٹھیک کروایا مگر یہ کیونکہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے پھر اس کے اوپر دو سال اور گلر چکے ہیں اب اس کی جو بورڈز کا پھر دوبارہ بھی یہ خراب ہوا ہے اب اصل سب سے پرابلم گورنمنٹ کے انسٹیٹوشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہوتی تو اس کو پورا ایک پروسیجر کرنا پڑتا ہے ہمیں پیپرا کے رولز ریگولیشن اپلائی ہوتے ہیں ہمیں ایل سی جو چیز باہر سے مگوانی ہے اس کے لئے ایل سی کھلوانی پڑتی ہے اس وجہ سے اس کو تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتا ہے مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا ہسپیٹر شیخزید یہاں پر جہاد کر رہا ہے کے علاوہ ہماری ایم آرائی جہا رہی ہے ہماری انجیوگرافی ہو رہی ہے ہماری انجیوپلاسی ہو رہی ہے ہم ہاتھ سجری کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پروسیجر ہیں بلکہ ٹھیک جل رہے ہیں اس میں پل پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر الیاز ترجمان شیخزید اسپطال ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ شاہد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا میاں زہور آبی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور مسئلہ اٹھائیں گے بدین شہر کا جہاں پر فضائی آلودگی کا مسئلہ گھمیر ہوتا جا رہا ہے محولیاتی آلودگی کو روکنے کے لیے یہاں پر جو نیٹرل جنگلات یا آرٹیفیشل جنگلات لگائے گئے ہیں ٹمبر مافیا یہاں خوب ایکٹیو ہے اور ان تمام جنگلات کا صفایہ کر دیا گیا ہے اور یہاں سے لکڑی بھی بیچنے کی اطلاعات ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ شاکیل ہمارے نمائندے راجہ شاکیل بیٹنبر مافیا اتنا بے لگام کیسے ہو گیا انتظامیہ کی ملک بھگت کے بغیر کیا یہ پاسیبل ہے کہ جنگلات کا صفایہ ہو جی مزی ہے بلکل آج سے چار سن قبل بدین سے تقریباً بینٹیس کلوم چردور فور کی جنگلات کا قیامور میں لائے گیا تھا جس میں تقریباً سندھ حکومت نے بیس کروڑ روپے خرچ کیے تھے اور تیس نایب اقسام کے درخت لگائے گئے تھے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدین میں پانی کی شدید کلتیں کڈن جو ہے ٹیل کا علاقہ ہے جہاں پہ پانی نہیں بوچھا تو تقریباً سترہ ہزار ایکڑے رازی پر جو درخت لگائے گئے تھے کنبر مافیا میکمائی فارست اور کوئلہ مافیا درخت کٹ کر مارکر میں فروض کیا جا رہا ہے کڈن اور اس کے جو ملے کا علاقہ ہیں جہاں پہ مصنوعی جو بچیاں قائم کی گئی ہیں کوئلے کی جہاں پہ یہ درخت جنگل سے کٹ کر فروض کی جانے کا انشاف ہوا ہے اسی حوالے سے میکمائی فارست سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پانی کی قلت کی وجہ سے جنگل سوک گیا ہے درخت اس میں سوک گئے ہیں لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ بدین پہ جو اس کیسے کا پانی ہے وہ فرام کیا جائے پانی یہاں پہ چرنس پرین اور انسان بھی پانی کے لیے ترس رہے ہیں اب جو درخت ہیں اور جب اتنے بڑے رکھتے جنگلات لگائے گئے جس پہ 20 کروڑ روپے لازے دائیتی اب وہ مکمل طور پر جنگلیں وہ تباہ ہوتا وہ نظار آ رہا ہے لیکن سندھو کمت اس اہم مسئلے کی جانب توجہ نہیں دیری اگر جنگلات تباہ ہو گئے تو باہولیات کے آلود بھی وہ تیز سے بڑے گی کیونکہ یہ بدین انڈسٹریلے ایریا بھی یہاں پہ 5 سے 6 شوگر ملک کی ہیں لیکن سندھو کمت اس اہم مسئلے کی جانب توجہ نہیں دیری بدین کے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جنگلات تو بچائیں جائے لیکن بدین کے لوگوں کو جو پینے کا پانی ہے سندھو کمت وہ بھی فرام کرے اچھا راجی شکر یہ بتائے گا کہ ہم آپ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ اب یہ لکڑیاں کاٹ کر رکھی گئی ہیں اب ان لکڑیوں کو کیا کیا جائے گا انہیں بیچا جائے گا مدھیا یہ لکڑیاں جو یہ درختوں کی ہیں جو جنگل میں درخت لگے جو دمبر مافیا اور میکمہ فارس جنگل سے کھاٹی گئی ہیں ان کو پہلے مرلے میں تو یہاں پہ سوکنے کے رکھا گئے لکڑیاں جسی دھوک جائیں گی تو ان کو جو مسنوی بچیاں ہیں اس میں جلا کر اس کا کوئلا بنایا جائے گا اور کوئلا بنا کر جو مارکر میں فروض کیا جائے گا اور اس کا جو پیسہ ہے جو پیسہ ملتا ہے اسے جو ذریعہ معاش ہوتا ہے اس میں کمیشن ہوتی ہے ایک میکمہ فارس ہوتی ہے اور ایک مقامی لوگ جو چھکے دار ہوتے ہیں ٹمبر مافیا ان کی کمیشن ہوتی ہے یہ فروغت ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر اچھا ٹھیک ہے راجہ شکیل آپ ہمارے ساتھی رہیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت محمد صالح صاحب نے رینج فورسٹ آفیسر ہے محمد صالح صاحب پر جوائنگ اس آپ بتائیں کہ بدین میں یہ اطلاعات ہے کہ یہاں پر بوڑ کا جو جنگل ہے حکومتی ادم توجہی کی وجہ سے پورا ٹمبر مافیا یہاں ایکٹیو ہوا پورا جنگل کا جنگل یہاں سے غائب ہو چکا ہے اور جواز یہی بتایا جا رہا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے اب یہ خوشک لکڑی کو کٹا گیا ہے اب یہ بکے گی بھی آپ تک کیا حقائق پہنچے ہیں جی آپ کی بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ پانی کی سیویر شارٹیج کی وجہ سے وہاں پہ جو موجود درکھ ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں سوک رہے ہیں پانی کی شارٹیج ہے نہ صرف ایکٹیو کراپ کے لیے بلکہ پینے کے پانی کی لیے بھی شارٹیج ہے اس وجہ سے وہاں اور دوسری بات یہ جو جس فورس لینڈ کے بعد کی جاری ہے وہ بدین کے صدرن پارٹ میں واقع ہے جو کہ بالکل سمندر سے لگتا ہے جہاں پہ پانی جو ہے وہ پہ مشکل پہنچتا تھا ان دو سالوں میں پانی کی سیویر شارٹیج وجہ سے جو ہے وہ درکھ رہے ہیں باقی یہ اس بات کی میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہاں سے کوئی کوئی لب اگر آپ درکھ کرار کے بنایا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے فورس لینڈ سے ایک لکڑی بھی جو ہم نہیں نکال دے 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 کسی کو بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد صالح صاحب ہمارسط موجود فورسٹ آفیسر راجو شکیل آپ نے بھی یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے نوشہرہ کی جہاں پر پانی کی شدید قلط دیکھنے کو مل رہی ہے نوشہرہ شہر سے ارت گرد جنبہ میں گاؤں ہیں وہاں پر بھی پانی کی شدید قلط ہے اور لوگوں کو میلو سفر کرنا پڑتا ہے صاف پانی کے حصول کے لیے اور اگر پانی دستیاب ہے تو وہ گندہ ہے اور شہری یہی شکایت کرتے ہیں کہ گندہ پانی پینے سے ان کے پیٹ کے امراض پھیل رہے ہیں اور دیگر بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ناصر خان ہمارے ساتھ ہے ناصر خان سب سے پہلے بتائے گا یہاں پر پانی کا شدید بہران کیوں ہو گیا اور کتنے ٹائم سے یہ مسئلہ فیز کا رہے لوگ دیکھیں جی یہ تو کافی عرصے سے نوشہرہ کے جو نواہی گاؤں ہیں مختلف جو نوشہرہ کے مختلف گاؤں ہیں وہاں پر لوگ پانی کی بھون کو ترس رہے خصوصاً اگر بات کی جائے تو نوشہرہ کا خلقہ پی کے باسد جو کہ عدریس خٹک کا خلقہ ہے وہاں پر ہم نے ایک ریپورٹ کی تھی خیر آباد کا علاقہ ہے کلڈیری وہاں پر بھی پینے کے صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں اور گدوں پر دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں جبکہ اسی خلقے کا ایک دوسرا نواہی گاؤں ہے جو ملیخیل پایان وہاں پر بھی لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین دور دراز علاقوں سے پینے کا صاف پانی لانے پر مجبور ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے صبح سکولوں کو جانے کی بجائے صبح صویرے دور دراز علاقوں کی جانب روح کرتے ہیں اور پینے کا صاف پانی اپنے گھروں کو لاتے ہیں جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مکامی ناظم کو چودہ لاکھ روپے جو ہے منظور ہوئے تھے کہ اس علاقے کے لیے ایک کوا جو ہے وہ کودہ جائے لیکن مکامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کوا ایسی جگہ پر کودہ کیا ہے جہاں پر پانی کا نام و نشان تک ہی نہیں ہے اور اس پر پیکہ دار میں صرف ایک لاکھ بیس ہزار روپے لگائے ہوئے ہیں جبکہ باقی لاکھ روپے جو ہے وہ حالت کر گئے گئے ہیں صحیح کرپشن بھی یہاں پر ہو رہی ہے بہت شکریہ ناصر خان آپ نے اپ ڈیٹ کیا آج نام کا وقت وقت مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ پہ